بسم اللہ الرحمن الرحیم نشست میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور قربانی سے متعلق چند مسئلے مسائلے بتاؤں گا اور یہ سلسلے وار ویڈیو رہے گی اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ قربانی کی شروعات کیسے ہوئے قربانی فرض ہے اور واجب ہے اور اگر واجب ہے یا فرض ہے تو کس پہ ہے مرد پہ ہے یا عورت پہ ہے اور کون قربانی کر سکتا ہے کس کو قربانی جائز ہے کس کو ناجائز ہے کس کو قربانی کرنی چاہیے کتنی کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے یہ سب آپ کے گوش گزار کروں گا تو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کی جلیل القدر پیغمبر ہے ان کے بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ چلنے پھرنے لگے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس لئے یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے اس لئے انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ تمہاری اسم کیا رائے تو بیٹے نے جواب دیا کہ اے ابباجان آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے پھر ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوری لی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر زباہ کرنے کی نیت سے مینہ کی طرف چلے مینہ اس مقام کو کہتے جو مکہ شہر سے تین میل دور ہاریوں کے بیچ میں ایک بہت لمبا میدان ہے اس کو مینہ کہتے ہیں یہیں پہ شیطان نے پہلی بار بہکایا تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام مینہ میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو سات کنکریہ ماری جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا دونوں باپ بیٹے آگے بڑے زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا کچھ دور جا کر پھر شیطان بہکانے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو سات کنکریہ ماری جس کی وجہ سے وہ زمین میں پھر دھس گیا دونوں باپ بیٹے آگے بڑے تو شیطان نے پھر سے عیسائی کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو ساتھ کنکریہ ماری جس کی وجہ سے وہ پھر سے زمین میں دھس گیا آخر کار پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی و رضا مندی کے لیے